حرف الردع ردع کا معنی ہے ڈانٹنا زجر ڈانٹنا روکنے کا لفظ بھئی وہ کلہ ہے بھئی کلہ کسی کام پر کسی کو روکنے منع کرنے اور ڈانٹنے کے لئے کلہ عربی میں آتا ہے بھئی کلہ تو مثلا کوئی کسی شخص کو آپ کو کہتا ہے بھئی زید کیا کرتا ہے آپ سے بغض رکھتا ہے آپ فوراں کہتے ہیں کلہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ڈانٹ کے طور پر اس کو کہتے ہیں ہرگز نہیں یعنی تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے ایسی بات نہیں ہے تو بطور ڈانٹ کے کہا جاتا ہے کلہ اور کبھی کبھار عمر کا جواب نفی کے ساتھ دینے کے لئے بھی کلہ استعمال ہوتا ہے مثلا آپ کو کہتا ہے کوئی شخص کہتا ہے عزرب زیدن زید کی کیا کرو زید کی پٹائی کرو آپ کہتے ہیں کلہ ہرگز نہیں یعنی ایسا میں نہیں کروں گا دیکھا جواب عمر نہیں کے ساتھ دینے کے لئے وَقَدْ جَاهَ بِمَانَ حَقَّن اور کبھی یہ حقن کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی تاقید جملے میں تاقید پیدا کرنے کے لئے آتا ہے جیسے اِنَّا ہے بھئی آپ نے کہا زیدن قائم کیا معنی ہے زید کھڑا ہے اس پر آپ اِنَّا لے آتے ہیں اِنَّا نے کس چیز کا فائدہ دیا تاقید کا فائدہ دیا اِنَّا زیدن قائم ان کی یقینا زید کھڑا ہے تو اسی طرح کبھی کبھار کلہ بھی لے آتے ہیں یہ کلہ بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تحصیق اور تاقید کا فائدہ دیتا ہے جملے کے اندر جیسے اِنَّا نے دیا تھا جیسے قرآن میں آتا ہے بھئی کلہ سی عالمون ثم کلہ سی عالمون یہ کلہ کس معنی میں ہے حق بن کے معنی میں وہ اِنَّا والا معنی ادا کر رہا ہے جملے میں تاقید پیدا کر رہا ہے کلہ سی عالمون یقینا عن قریب وہ جان لیں گے ثم کلہ سی عالمون پھر آئے یقینا عن قریب وہ جان لیں گے تا اُت تانیس ساکینا تو اَت ساکینا تو تا کی صفت ہے تانیس نہیں ساکن بلکہ وہ تا کیا ہے ساکینا ہے تا اُت تانیس اَت تانیس تو مجرور ہے اَت ساکینا تو تا کی صفت وہ مرفو تو صفت بھی مرفو تا اِت تانیس اَت ساکینا تو جو کیا ہو ساکن ہو تَلْحَقُ الْمَاضِيَةَ یہ ماضی کے ساتھ ملتی ہے ماضی کے آخر میں لِتَانیسِ الْمُسْنَدِيْ لَئِهِ مُسْنَدِلَيْكِ مُونَسْ ہونے کی وجہ سے مُسْنَدِلَيْكِ تَانیس کی وجہ سے بھئی دیکھو بھئی میں کہتا ہوں زارابہ زیدن زارابہ کا اثناد میں نے کس کی طرف کیا زید مذکر کی طرف لیکن یہی زارابہ کا اثناد اگر میں ہندن مؤنس کی طرف کرنا چاہوں تو کیا کہوں گا زارابہ ہندن یہ تایتانیس جو ماضی کے ساتھ میں نے ملائی بھئی یہ سمجھ میں آئے یہ حرف ہے یاد رکھنا یہ کیا ہے حرف ہے اسم نہیں ضمیر نہیں ہے یہ اس کو کبھی ضمیر نہ سمجھ لینا یہ صرف یہ بتلانے کے لیے لائی جاتی ہے کہ یہ جو سیل ہے آگے اس کا اثناد کس کی طرف ہو رہا ہے مؤنس کی طرف ہو رہا ہے سورت سمجھ میں آئے تو زارابہ کی طانے صرف یہ بتل آیا کہ اس کا موسندلے کون ہے مؤنس ہے مؤنس ہے تو کہتے ہیں تایتانیس ساکنہ تلحق الماضی ماضی کے ساتھ ملتی ہے لطانیس المسندی علیہی موسندلے کی طانیس کے وجہ سے فَإِنْكَانَ ظَاہِرَنْ اگر وہ اس میں ظاہر ہوا وہ موسندلے کیا ہوا اس میں ظاہر ہوا غیر حقیقین ایسا اس میں ظاہر جو کیا ہے غیر یعنی مؤنس سے غیر حقیقی ہے فَمُخَيِّرٌ اَيْفَأَنْتَ مُخَيِّرٌ مُفتَدَ مَحْزُوفَ ہے تو پھر آپ مخیر ہیں یعنی آپ کو اختیار ہے آپ کو اختیار ہے چاہیں تو تایتانیس لائیں چاہیں تو تایتانیس دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں تَلَعَ الشَّمْسُ سُورَجْ تُلُو ہوا آپ فیل کا اثناد میں کس کی طرف کر رہا ہوں اس میں ظاہر کی طرف اور یہ اس میں ظاہر بھی عربی میں مؤنس مستعمل ہے الشمس کا لفظ لیکن کیا مؤنس سے حقیقی ہے یا غیر حقیقی غیر حقیقی ہے اس لئے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں اور جب اس میں فیل کا اثناد کیا جائے مؤنس سے غیر حقیقی کی طرف تو آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو فیل کو مذکر لائیں آپ چاہیں تو فیل کو مؤنس لائیں یعنی وہ تاہ تانیس کو ساتھ ملائیں یا تاہ تانیس کو ساتھ نہ ملائیں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تَلَعَ الشَّمْسُ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تَلَعَ الشَّمْسُ سورة سمجھ میں آئے بھئی یہ معنی ہے آپ کو اختیار ہے لانے کا تاکہ اور حضب کرنے بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ فیل کا فائل جب بھی اس میں ظاہر آئے گا فیل کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے زاربہ کا فائل زیدن آ رہا ہے اس میں ظاہر کیا کہیں گے زاربہ زیدن اور اگر زاربہ کا فائل الزیدانی تصمیہ آ رہا ہے پھر بھی فیل مفردی زاربہ زاربہ ہی رہے گا اس کو تصمیہ نہیں بنائیں گے زاربہ از زیدانی یوں نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے زاربہ از زیدانی یہ تو میں توڑ توڑ کر آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ورنہ ملا کر کیسے پڑھیں گے زاربہ زیدانی اچھا اور اگر جامع آ جائے وئی اس میں ظاہر کس قسم کہا رہا ہے جامع ہے پھر بھی مفردی رہے گا مثلاً از زیدونہ کو آپ فائل بنانا چاہتے ہیں زاربہ کے لئے تو کیسے کہیں گے زاربہ از زیدونہ ملا کر کیسے پڑھیں گے زاربہ زیدونہ سورت سمجھ میں آئے بھئی تو فیل مفردی رہے گا فیل مفردی رہے گا بھئی یہ جامع یہ تو جامع مذکر میں تھا بھئی جامع مونس میں بھی اسی طرح جامع مونس میں بھی اچھا تو کہتے ہیں اگر فیل کے ساتھ بعض اوقات ضمیر بھی ساتھ بظاہر ملی ہوئی ہوتی ہے آگے فائل اس میں ظاہر تصنیہ آتا ہے اور ساتھ وہ زاربہ زاربہ بھی ساتھ ملا ہوتا ہے زاربہ از زیدانی زاربو از زیدونہ زاربنہ انیساؤ سورت سمجھ میں آئے بھئی تو کہتے ہیں کہ یہ اولاں تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھو فیل کو جب فائل اس میں ظاہر آ رہا ہو فیل کو تصنیہ اور جمع نہیں لائیں گی یعنی اس کے ساتھ ضمیر کوئی نہیں لگائیں گے لیکن اگر آج اے ساتھ تو یاد رکھنا اس موقع پر کہ مثلاً از زیدانی کی طرف اتناد ہو رہا ہے اور فیل بھی زاربہ از تصنیہ نظر آ رہے آپ کو تو سمجھ لینا یہ علیف جو ہے زاربہ کے ساتھ یہ ضمیر نہیں ہے یہ اب صرف تصنیہ کی علامت ہے یہ کیا ہے ویسے تو زاربہ کہو تو یہ علیف کیا ہے ضمیر ہے تصنیہ کی لیکن جب آگے فائل اس میں ظاہر بھی آ رہا ہو تو پھر یہ کیا چیز ہے صرف زاربہ زمیر کی علامت ہے اب یہ زمیر نہیں ورنہ ورنہ تو کہتے ہیں خرابی لازم آئے گی ازمار قبل الزکر کیا لازم آئے گی یہ بھی تصنیہ کی زمیر اسی کو لوٹ رہی ہے جو بعد میں آ رہا ہے تو وہ تو مستنی دل ہے بعد میں آ رہا ہے اور زمیر کیا ہے پہلے آ گئی اور یہ ازمار قبل الزکر ہے جو کہ جائز نہیں اسی طرح آپ کہتے ہیں زاربہ از زہدونہ زاربہ زہدونہ تو یہاں پر بھی دیکھئے وو پہلے آ گیا اور وو ہے جمع کی زمیر اور آگے فائل اس میں ظاہر آ رہا ہے اور تو لہذا اس صورت میں کیا خرابی لازم آئی ازمار قبل الزکر لازم آئے گا تو لہذا اگر کہیں ایسا آ جائے تو آپ سمجھ جانا کہ یہ وو جس جو ساتھ ملا ہوا ہے اس وقت یہ زمیر نہیں ہے بلکہ صرف کس چیز کی علامت ہے جمع کی علامت ہے یہ صرف یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جو ضربہ کا اثنات ہو رہا ہے یہ کس کی طرف ہو رہا ہے جمع مذکر کی طرف ہو رہا ہے اسی طرح ضربنن نیسا ضربنن کے ساتھ نون جمع ملا ہوا ہے اور آگے ان نیسا فائل بھی اس میں ظاہر آ رہا ہے حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب فائل اس میں ظاہر آئے فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرش تو یہاں جمع مونس کی ضمیر بھی ساتھ ہے تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہے آپ نے بھئی یہ ضربنا یہ نون کیا ہے صرف جمع مونس کی علامت ہے یہ اس وقت ضمیر نہیں اور ان نیسا فائل ہے تو یہ جمع مونس کے نون نے صرف یہ بتلا دیا کہ اس وےل کا اثنات کس کی طرف ہو رہا ہے جیسے ضربت کی تا نے صرف یہ بتایا تھا کہ اس وےل کا اثنات کس کی طرف ہے مونس کی طرف ہے اسی طرح ضربنا کے نون نے بھی بتلا دیا کہ اس فیل کا اثنات کس کی طرف ہے جامعہ مونس کی طرف ہو رہے تو یہ ضمیر اس وقت نہیں ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی جز مار قبلت ذکر کے خرابی لازم آئے گی سورت سمجھ میں آئے تو کبھی کبھار ایسا بھی آپ کو ملے گا عربی کے اندر ہے کہ تثنیہ کی سورت میں آگے تثنیہ اس میں ظاہر فائل آ رہا ہے فیل کے ساتھ بھی کون سی ضمیر بظاہر ملی ہوئی ہوگی تو کبھی کبھار آپ کو کیا نظر آئے گی اس میں زاربہ از زیدانی آگے تثنیہ کی طرف اس فیل کا اثنات ہو رہا ہے اور فیل کے ساتھ ہی کیا ملی ہوئی ہوگی بظاہر تثنیہ کی ضمیر ملی ہوئی ہوگی کبھی فیل کا اثنات جامعہ مذکر کی طرف ہوگا اور اس کے ساتھ فیل کے ساتھ جامعہ مذکر کی ضمیر بھی ہوگی اسی طرح فیل کا اثنات کبھی جامعہ مونس کی طرف ہو رہا ہوگا اور ساتھ جوہ مونت کی زمیر تو ایسے موقع پر اس کو کیا بنانا ہے صرف علامت بنانا ہے زمیر قرار نہیں بننا اس ماہ قبلہ ذکر کی خرابی لازم آئے گی اور نیز اگر ایسا کہیں آ بھی جائے تو یاد رکھنا یہ لغت ضعیف ہے یہ لغت کیا ہے فصیح لغت یہ ہے کہ فیل کو سورتن بھی کیا لائے جائے مفرد لائے جائے اس میں تثنیہ اور جمع کے علامت ساتھ نہ ملائی جائے تو اگر آ جائے تو جائز ہے لیکن کس قسم کی لغت ہے یہ ضعیف لغت ہے تو یہی بات کر رہے ہیں وَأَمَّا الْحَافُ عَلَامَتِ تَثْنِيَةِ اور باقی علمی لانا تثنیہ کی علامت کا وَالْجَمْعَعِنِ اور دونوں جمعوں کی علامت کا کون سی دونوں جمع ہیں ایک جمع مذکر اور ایک جمع مونس فَضَعِيفٌ یہ کیا ہے ضعیف ہے یہ ضعیف ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی تنوین جو ہے نون ساکنت تتبع حرکت الآخری لالتا کی دل فعلی تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہے تتبع حرکت الآخری جو کلمے کے آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے رجلن رجلن پہ کیا ہے مثلا جانی رجلن رجلن پہ آرہا ہے رفع رفع کے تابع ایک نون ہے رجلن یہ نون ساکن نہیں پڑھ را آخر میں یہ تنوین ہے یہ آخری حرکت کے تابع ہوگا دیکھا نصب کے تابع ہوگیا اب یہ کس کے تابع ہوگیا جار کے تابع ہوگیا یہ معنی ہے وہ نون تنوین وہ نون ساکن ہے جو آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے لالتا کید الفعلی نا کے تاکیدیں یعنی فعل کی تاکید کے لئے یہ نہیں ہوگا اس کے ذریعے صاحبِ کافیہ دراصل احتراز کر رہے ہیں نون تاکید سے نون خفیفہ اور سقیلہ پڑا یا نہیں آپ نے تو نون خفیفہ بھی تو نون ساکن ہوتا ہے اس ربن یہ نون کیا ہے نون خفیفہ ساکن ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ مراد نہیں ہے وہ تنوین سے وہ والا نون مراد نہیں ہے اس کا آگے الگ ذکر آرہا ہے بھئی تو لالتا تاکید فعل کے لئے نہیں ہوگا وَهُوَ الْتَمَقُنِي وَالْتَنْكِيرِ وَالْعِوَزِ وَالْمُقَابَلَتِ وَالْتَرَنَّمِي اور یہ پانچ قسم پر ہے یا تنوین سے تمکن کے لئے ہوگی یا تنکیر کے لئے یا عوض کے لئے یا مقابلہ کے لئے یا ترنم کے لئے ان میں سے یاد رکھو یہ جو پہلی چار ہیں یہ خاص ہیں اسم کے ساتھ تنوینِ تمکن تنمینِ تنقید تنوینِ عوض اور تنوینِ مقابلہ یہ صرف اسم میں آئیں گی فعل کے اندر یا حرف کے اندر جبکہ آخری جو تنوینِ ترنم ہے وہ فعل کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اسم کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی آ سکتی ہے بھئی اچھا یہ کہتے کس کو ہیں تنوینِ تمکن تنوینِ تمکن اسم کے آخر میں آتی ہے بعض وقت یہ بتانے کے لئے کہ یہ اسم متمکن ہے مقتضی اسمیت کے اندر یہ اسم کیا ہے مقتضی اسمیت کے اندر متمکن ہے یعنی پختہ ہے کیا ہے پختہ ہے مقتضی اسمیت کے اندر تو یہ بتلاتا ہے کہ اسم مقتضی اسمیت اسمیت کا جو تقاضہ ہے اس کے اندر خوب پختا ہے یعنی غیر منصرف نہیں ہے یعنی منصرف ہے یعنی کیا ہے منصرف ہے مقتضی اسمیت میں پختا ہے تو غیر منصرف میں تو آپ نے پڑھا تھا اس غیر منصرف پر کسرا اور تنوین کیوں نہیں پڑھتے کیونکہ اس کے مشابہت فیل کے ساتھ آ جاتی ہے تو فیل کے ساتھ اس کی کیا ہو جاتی ہے غیر منصرف کے مشابہت آ جاتی ہے فرعیت کے اندر وہاں بحث آپ پڑھ چکے ہیں تو جیسے فیل کے اندر کسرا اور تنوین نہیں آتے اسی طرح غیر منصرف پر بھی کسرا اور تنوین نہیں آتے لیکن یہ جس پر تنوین تمکن آ جائے یہ بتلاتا ہے کہ اسم مقتضی اسمیت میں بڑا پختا ہے یعنی اس کے فیل کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے مشابہت نہیں جب مشابہت نہیں ہے تو اس پر کیا یہ اسم منصرف ہے غیر منصرف لہذا اس پر تنوین آئی گی جیسے میں کہتا ہوں زیدن یہ زیدن پر تنوین آئی کونسی تنوین ہے بھئی یاد رکھو یہ تنوین تمکن ہے اس تنوین نے پتلایا کہ زید غیر منصرف نہیں ہے بلکہ زید کیا ہے کیونکہ غیر منصرف پر تو تنوین نہیں آتی وہ تنکیر اور کبھی تنوین کسی آئے گی تنکیر تنوین تنکیر وہ ہے جب کسی اسم پر آئے تو یہ بتلا دے یہ نکیرہ ہے معرفہ نہیں نکیرہ ہے معرفہ یہ اس میں فیل کے اندر آیا کرتی ہے یاد رکھو کس کے اندر ہام فیل نہیں اس میں فیل کے اندر جیسے ہے فہ فاد اور ہا کے ساتھ فہ اور اسی پر کبھی تنوین لے آتے ہیں فہن تو کبھی بغیر تنوین کے فہ اور کبھی تنوین کے ساتھ فہن تو یہ اس میں فیل ہے تو اس کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ فہ کا کیا معنی ہے خاموش لیکن فہ بغیر تنوین کے ہو تو معرفہ اور تنوین کے ساتھ ہو تنکیرہ تو فہ اگر معرفہ ہو بغیر تنوین کے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ابھی چھپ کر جاؤ فیل حال کیا ہو جاؤ فورا نہ خاموش ہو جاؤ اور اگر فہن ہے تو اس کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ کسی بھی وقت خاموش ہو جاؤ یعنی یوں کہو بھئی کہ کبھی تو خاموش ہو جائے کرو کبھی تو خاموش کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ سورت سمجھ میں آئی تو صح ہے معرفہ معرفہ کا کیا معنی ہے اب بھی خاموش ہو جاؤ اور صحیح نکرہ ہے اس میں تعیین نہیں ہے کسی بھی وقت کیا ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ صرف اس میں فیل کے اندر آیا کرتی ہے اچھا اب آپ مجھے بتائیے رجلن کے اندر یہ تنوین کونسی تنوین ہے یہ تنوین تنکیر ہے یا تنوین تمکن ہے یہ یہ تنوین تمکن ہے تنوین تنکیر نہیں کیوں دیکھے کہ اگر کسی آدمی کا میں نام ہی رکھ دیتا ہوں رجلن نام ہی میں نے اس کا بنا دیا کیا رجل اس کا نام رکھ دیا تو اب تو معرفہ بن گیا یا نہیں اب تو اس پر تنوین نہیں آنی چاہیے لیکن پھر بھی اس پر کیا آئے گی تنوین آئے گی معلوم ہوا اگر یہ تنکیر والی ہوتی تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا اس کو اب عالم کی صورت میں معرفہ بن گئی تو اب یہ تنوین نہیں آنی چاہیے تھی لیکن پھر بھی آپ یوں ہی کہیں گے جا آنی رجلن رائی تو رجلن مرر تو بے رجلن تنوین اسی طرح آئیں گی معلوم ہو یہ تنکیل کی تنوین نہیں ہے ورنہ تو یہ معرفہ بن چکے اس سے نہیں آنا چاہیے معلوم ہو یہ تمکن کی تنوین ہے یہ بتلا رہا ہے کہ اسم مقتدائی اسمیت میں کیا ہے بڑا بختہ ہے یعنی فیل کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہے کہ اس کو غیر منصرف پڑا جائے والعوض اور تنوین عوض کبھی کبھار مزافل ہے کہ عوض میں تنوین لاتے ہیں کہ ابھی کس کے عوض میں لاتے ہیں مزافل ہے جیسے دیکھو بھئی آپ پڑھتے ہیں عربی میں کیا پڑھتے ہیں یہ اصل میں کیا تھا تو یہ کانا کذا پورا جملہ مزافل ہے تھا کس کی طرف از کی طرف اور پھر کیا کیا گیا کانا کذا پورے جملے کو حضب کر گیا گیا اور اس کے عوض از کو کیا دے دی گئے تنوین کیا پڑھا آپ نے یہ اصل میں کیا تھا یہ اصل میں کیا تھا یہ محض کانا کذا پھر کانا کذا پورا جملہ مزافل ہے تھا اور از کیا تھا مزاف تھا تو اس کانا کذا کو حضب کر کے اس کے عوض میں از کو کیا دے دی گئے تنوین کیا پڑھتے ہیں آپ یوم ایزن سورت سمجھ میں آئے بھئے تو یہ جو یوم ایزن ہین ایزن میں ایزن پر آپ تنوین پڑھتے ہیں یہ تنوین عوض ہے پورا جملہ حضب ہوا ہے جو مزافل ایلے تھا مزافل ایلے کے عوض میں کیا لے آئے تنوین یہ تنوین عوض کہلاتی ہے سورت سمجھ میں آگئے اور یاد رکھنا آپ کو قیمتی نقطہ بطلاؤں بھئے یہ تنوین عوض ہر جگہ نہیں آتی یہ صرف چار جگہ آتی ہے یا تو یہ آئے گی کس کے ساتھ آئے گی کلو کے ساتھ آئے گی کلو کے ساتھ نمبر دو بازوں کے ساتھ نمبر تین ایوں کے ساتھ ایوں اور نمبر چار بازِ ضروف بھئے باز ضروف تنوین عوض کتنی جگہ آئے گی چار کلون بازون عیون اور باز ضروف بھئے باز ضروف بھئی عبارتوں کے اندر آپ افسر پڑھیں گے کہیں پر آئے گا کلن یا کلن وغیرہ کا لفظ آئے گا تو آپ ہمیشہ سمجھ جانا کہ جو کلو پر تنوین آ رہی ہے کونسی تنوین ہے تنوین افسر استعمال ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا سمجھ جانا ہے کہ یہ تنوین کونسی ہے تنوین عیوث ہے اس لیے کہ کلو ہمیشہ مذافلے چاہتا ہے کیا چاہتا ہے اور اس پر تنوین آ رہی ہے مذافلے نہیں آ رہا مالو ہوا یہ عیوث ہے کس سے مذافلے تو اکثر جو ہوتا ہے واحد کا لحظہ مذافلے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور کبھی زمین ساتھ مذافلے ہوگی کلوہم یا کلوہا سورت سمجھ میں آئے بھئے تو زمین مذافلے ہوگی مذافلے لے یا واحد دن کا لحظ مذافلے اسی طرح عبارتوں میں باز جگہ آپ کو بازن یا بازن یا بازن کا لحظ آئے گا بھئے بازو بھی تو مذافلے کے طور مذافلے کو چاہتا ہے کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ لیکن یہاں سری جگہ دیکھیں کہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے بازن 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 آپ قورن سمجھ جائیں یہ تنوین کس چیز کی ہے تنوین عبض ہے یہاں اس کا مذافلے محضوب ہے مثلا بازوہم یا بازوہا سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح ایون کے ساتھ بھی ایسے آپ دیکھیں گے ایون یا ایین یا ایین استعمال ہوگا آپ قورن سمجھ جائیں کہ یہ تنوین کس چیز کی ہے عبض کی ہے اصل میں کیا تھا ایوہم یا ایہم وغیرہ بھئے اور اسی طرح بعض ضروف کے ساتھ بھی یہ تنوین عبض آتی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا از از کس میں سے ہے ضروف میں سے اور آپ نے کیا پڑھا یہ ذات پر تنوین آئی ہے یا نہیں آئی یوم از سورت سمجھ میں آگئے سب کو تو تنوین عبض کتنی چیزوں میں آیا کرتی ہے چار اول کیا کلن ثانی بازن ثالث ایون رابع باز ضروف والمقابلہ تھی اور تنوین مقابلہ جو ہے یاد رکھنا یہ آتی ہے جمع مونت سالم میں مسلمات مسلمات یہ مسلمات جو آپ تنوین پڑھ رہے ہیں یہ کونسی تنوین ہے یہ تنوین مقابلہ ہے یہ کیا ہے تنوین یہ صرف جمع مونت سالم والی تنوین کو تنوین مقابلہ کہتے ہیں بھئی کیوں صرف اسی کی کیوں دراصل نحوی محتاج ہوئے یہ الیدہ قسم بنانے کی طرف کیونکہ انہوں نے غور کیا تو مسلمات ان کی تنوین جو تھی نہ وہ تمکن والی بنتی تھی نہ وہ تنکیر والی بنتی تھی نہ وہ تنوین اعیوز تھی نہ وہ ترنم والی تھی تو پھر مجبور ہو گئے اور ایک الیدہ قسم بنا ڈالی جس کا نام کیا رکھتی ہے تنوین مقابلہ تنوین مقابلہ اس کو کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھو جمع مسلمات یہ کیا ہے جمع مونت سالم اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے جمع مذکر سالم تو ایک ہے مسلمون ایک ہے مسلمات مسلمون اکھے اندر یہ جو واؤ ہے یاد رکھو یہ جمع کی بھی علامت ہے اور تذکیر کی بھی علامت ہے اور مسلمات اس کے اندر یاد رکھو یہ جو علف ہے یہ جمع کی علامت ہے یہ تا کسnin کی علامت ہے یہ تا کس چیز کی علامت اور یہ علیف کس چیز کی علامت جامعہ کی علامت تو مسلمونہ کے اندر یہ وہ دونوں کام کر رہا ہے تذکیر کا کام بھی کر رہا ہے اور جامعہ والا بھی اور مسلمات کے اندر علیف کس چیز کا کام کر رہا ہے جامعہ والا اور تا کس چیز کا کام کر رہی ہے دانیز کی لیکن مسلمونہ کے اندر ایک نون بھی تو آ رہا ہے وہ نون زائد ہے اس کے مقابلے میں ادھر کچھ نہیں آیا تو اس کے مقابلے میں بھی کچھ یہاں آنا چاہیے تھا تو اس کے عیوز میں پھر کیا لے آئے تنوین لے آئے کیا لے آئے شورت سمجھ میں آئے تو وہاں وہ نون زائد بن رہا تھا ادھر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس کے عیوز میں یہاں تنوین لے آئے تو مسلمونہ میں نون اور مسلمات ان میں بھی نون ہے ساکن یعنی تنوین ہم لے آئے تنوین لے آئے شورت سمجھ میں آگئی اچھا اس کو الگ قسم کیوں بنایا کہتے ہیں اس لئے کہ یہ نہ تنوین تمکن بن سکتی ہے نہ تنکیر نہ عواظ نہ ترنم تنوین تمکن کیوں نہیں بنتی کہتے ہیں دیکھو اگر تنوین تمکن تو وہ ہے کہ جو کیا بتلا ہے کہ عیسیٰ مقتضی اسمیت میں بڑا پختا ہے یعنی فیل کے ساتھ اس کی مشابہت کسی بھی لحاظ سے یعنی یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ کیا ہے منصرف ہے تو مسلمات اگر کسی کا نام رکھ دو کیا کر دو مسلمات کسی کا نام رکھ دو آپ بھی اس پر تنوین پڑھیں گے آپ جانی مسلمات ان رہے دو مسلمات ان مرر تو بھی تنوین آپ بھی پڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ تو یہ غیر منصرف ہو چکا بھئی کیا ہونا چاہیے اسے غیر منصرف ہونا چاہیے اسے غیر منصرف سورت سمجھ میں کیسے بھئی ایک تانیس تائے تانیس ہے یعنی اس کے اندر اور عالمیت بھی آگئی یعنی کسی کا اپنے نام رکھ دیا تو دو اس باب منصرف آگئے اس پر کیا آنی چاہیے تنوین نہیں آنی چاہیے لیکن آپ پڑھ رہے ہیں جانی مسلمات معلوم ہوا یہ تنوین تمکن والی نہیں ہے اگر تمکن والی تنوین ہوتی تو یہ تو غیر اس سے تو یہ تنوین کیا ہونی چاہیے تھی عالمیت کے سورت میں گرنی چاہیے تھی جیسے عرافات ہے عرافات بھی اسی کے مثل ہے بھئی اس میں بھی علیفتہ اسی کی طرح آیا ہے اور وہ خاص مکہ کے پاس ایک مقام جہاں پر حج کیا جاتا ہے بھئی اور اس پر بھی تنوین پڑھتے ہیں حالانکہ یہ جگہ کا نام ہے علم ہے اس کو کیا ہونا چاہیے غیر منصرف ہونا چاہیے تو یہ غیر منصرف ہے لیکن پھر بھی اس پر کیا پڑھتے ہیں تنوین پڑھتے ہیں معلوم ہوا یہ تنوین تمکون نہیں ورنہ تو غیر منصرف پر تنوین تمکون نہیں آتی معلوم ہوا یہ کونسی تنوین ہے تنوین مقابلہ ہے اچھا بھئی تنوین تمکون نہیں بنا سکتے تھے اس کو تو چھوڑا تنوین تنکیر بنا دیتے کہتے ہیں نہیں بھئی ابھی تو بتایا ہے اگر مسلمات ان فیلحال نہ کہہ رہا ہے لیکن کسی کا نام رکھ دو مسلمات پھر بھی اس پر تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی اگر یہ تنکیر والی ہوتی اب تو یہ معلوم بن چکا ہے کسی کا نام رکھ دی اب اس کو نہیں آنا چاہیے لیکن یہ پھر بھی آ رہی ہے معلوم ہوا یہ تنکیر والی بی تنوین عبض میں نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے مضافل ہے کہ عبض میں آتی ہے اور اس کا تو کوئی مضافل ہے ایسا محصوب نہیں نیزو صرف میں نے بتایا چار جگہ میں آتی ہے کلو باغو ایو اور باغ ضروع اور یہ نہ کل ہے نہ باغو ہے نہ ایو ہے اور نہ ضروع میں سے ہے لہذا معلوم ہوا تنوین عبض بھی نہیں تنوین ترنم بھی نہیں تنوین ترنم یاد رکھو اشعار کے آخر میں لاتے ہیں آواز کو حسین بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں آواز کو حسین بنانے کے لئے لے کر آتے ہیں کیونکہ آخر میں جب نون ساکن آ گیا اس نون کی وجہ سے وہ شیر کو گانے والا پڑھنے والا کیا کرے گا آواز کو ناک میں لے جائے گا آواز کو ناک میں لے جا کر کیا کیا جاتا ہے حسین بنایا جاتا ہے آواز کو سورت سمجھ میں آئے تو اسے تنوین ترنم کہتے ہیں یہ عسم کے ساتھ بھی آ جاتی ہے فیل کے ساتھ بھی ہر کے ساتھ یہ صرف آواز کو حسین بنانے کے لئے آتی ہے تو یہ وہ بھی نہیں ہے یہاں تو ایسا کوئی مقام وہ تو شیر کے اندر لے کر آتے ہیں وزن وغیرہ کو ٹھیک کرنے کے لئے اور آواز کو خوبصورت بنانے کے لئے سورت سمجھ میں آئے تو معلوم ہوا پھر اب الک قسم ہی بنانے پڑے گی اور اس کا کیا نام انہوں نے پھر رکھا تنوین مقابلہ و ترنمی اور پانچویں قسم تنوین ترنم ہے وَيُحْذَفُ مِنَ الْعَلَمِ مَوْصُوفًا بِعِبْنِن مُزَافًا الَعَلَمٍ آخَرًا اچھا یاد رکھو یہاں سے قیمتی ذابطہ بتلا رہے ہیں صاحبِ کافیہ کہ ابن کا لفظ کبھی دو عالمین کے بیچ آتا ہے اکثر کلام عرب میں بہت کفرت یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے بیٹے کا ذکر ہو تو ساتھ ہی کس کا نام بھی ذکر کرتے ہیں باپ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور کفرت چاہتی ہے تخفیف کو کفرت کس چیز کو چاہتی ہے تخفیف کو لہٰذا یہاں پر پہلے عالم سے جو ابن سے پہلے عالم آیا اس سے تنویم کو گرا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں تخفیف کے طور پر گرا دیتے ہیں یاد رکھو یہ جو ابن کا لفظ آتا ہے یہ ماقبل کے لئے صفت ہوتا ہے اور مااباد کی طرف مزاس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ماقبل کے لئے صفت اور مااباد کی طرف تو مثلا میں کہتا ہوں زید مرکو ہے تو ابن کا لفظ بھی کیا ہوگا یہ صفت ہے یہ بھی مرکو ہوگی زید مرکو نو اور آگے بچرین وہ کیا ہوگا مجرور مضافن علیہ ہے تو ابن کا لفظ ماقبل کے لئے صفت ہوتا ہے اور مااباد کیلئے کیا ہوتا ہے مضافت ہوتا ہے ابن تو یہ جو کہ کثیر الاستعمال ہے تو جب بھی ابن کا لفظ دو عالمین کے بیچ میں آئے کس کے بیچ میں آئے معلوم ہوا ماقبل میں اگر لفظ رجل ہے رجلو بنو زیدن پھر احسان نہیں رجلو رجلو نبنو پڑھیں گے وہاں اور اسی طرح دے دو بنو عالمین یہاں پر بھی دیکھو بعد میں آج عالم ہے نہیں پھر یہ ذابطہ نہیں ہے ہاں دونوں طرف عالم ہو تو پھر کیا کر دو جو پہلا عالم ہے ابن سے پہلے اس سے کیا کر دو تنوین کو گرا دو تو ذابطے کے مطابق تو یوں پڑھنا چاہئے تھا دے دون آگے کیا آیا تھا ابنو ابنو کا حمزہ کیا ہو جائے گا حمزہ وصلی ہے گر جائے گا تو ابن کی با بھی ساکن رہ گئی اور ذائد ان کے آخر میں نون تنوین وہ بھی ساکن ہے تو دو ساکن جمع ہو گئے اور دو ساکن جمع ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں ساکن ہو جائے حرری کا حرری کا بیر کسر اجتماعی ساکن ہے ایک کو کسرہ دے دیا تو کیا پڑھنا چاہئے ذائدو نبنو کیا پڑھنا چاہئے ذائدو نبنو پڑھنا چاہئے لیکن یہاں کسرہ سے استعمال کی وجہ سے تفییر کی گئے اور ذائد ان کے نون اس تنوین کو کیا کر دیا گیا اس تنوین کو ذائد سے گرا دیا گیا تنوین کو جب گرا دیا گیا تو اب کیا پڑھتے ہیں ذائدو نبنو پورا سمجھ میں آگئے یہ ذائدہ ہمیشہ یاد رکھنا کئی جگہ اشتباع پڑھتا ہے کہ ذائدو پڑھنا چاہئے لیکن تفییر کرتے ہوئے اس کو گرائیں گے یہ بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اور یاد رکھو اسی طرح ایبن کا جو حمزہ وصلی ہے درجہ عبارت میں گر جاتا ہے آپ نے پڑھا جو بھی حمزہ وصلی ہے درمیان عبارت میں کیا ہے سزیدو بنو بکرین یوں پڑھیں گے لیکن یہ حمزہ وصلی جو گرا ہے یہ تلفز سے گرتا ہے رکھو الخط سے نہیں گرتا کتابت میں آپ کو لکھنا پڑھے گا ہاں پڑھنا نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے زیدو بنو بکرین تو پڑھ رہے ہیں لیکن حمزہ وصل کو عبارت سے نہیں گرنا چاہئے کیونکہ عبارت سے وہ نہیں گرتا صرف کسے گرتا ہے سلف خود سے لیکن یہاں پر کسرت استعمال کی وجہ سے ابنوں کے حمزہ کو کتابت سے بھی گرا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کتابت سے بھی گرا دیتے ہیں کتابتاً بھی وہ حمزہ نہیں لکھتے بھئے سورت سمجھ میں آئے تو زیدو بنو یہاں پر ابن کا حمزہ لکھیں گے یہاں زیدو بنو بکرین کے اندر ابن کا حمزہ بھی نہیں لکھیں گے سورت سمجھ میں آگئے لہذا اسی لئے چونکہ عربی سے آیا اردو کے اندر تو اردو کے اندر بھی جب نقل ہو کر آیا دو عالمین کے درمیان ابن کا حمزہ نہیں لکھتے تو پڑھتے بھی نہیں ہیں کہتے ہیں زید بن بکر زید بن بکر یہ بن لفظ درست نہیں ہے کیا ہونا چاہیے زید ابن وہاں تو بھئی عربی میں ماں قبل پر ماں قبل کو ساتھ ہم ملا دیتے تھے زیدو بنو اور یہاں پر تو ملانا نہیں جب ملانا نہیں تو پھر حمزہ کو اسی طرح پڑھیں کیا پڑھنا چاہیے زید بن بکر زید بن بکر یہ بن کوئی لفظ ہے ہی نہیں بن عربی کا ہے نہ عردو کا ہے کیا لفظ ہونا چاہیے ابن ہونا چاہیے اور اسی طرح ابن اتن کا لفظ بھی ہے کس کا لفظ ہے ابن اتن کا بھی ابن اتن کا لفظ بھی آ جائے دو عالمین کے بیچ میں اسی ابن کی ثانیت ہے ابن اتن کا لفظ جیسے ہند ہند ابن اتو عمرین تو یہاں ہند کے بعد کیا آیا ابن اتو اور اس کے بعد پھر عالم آیا تو دو عالمین کے ذرمین ابن اتو کا لفظ آ جائے تو پہلے عالم سے تنوین کو کیا کر دیں گے گرا دیں گے لیکن علم نہیں گرائیں گے اس کا رسم الخط سے ابن عطو کا حمزہ وقتی گرا دیں گے لیکن کتابت سے کیوں وجہ یہ کہ یہ آئلتے بات لازم آئے گا پتہ نہیں چلے گا ابن عطو لفظ تھا یا بنت عطو لفظ تھا لہذا یہاں نہیں گرائیں گے یہ بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح کہتے ہیں وَيُحْذَفُ مِنَ الْعَالَمِ اور حضرت کیا جائے گا تنوین کو عالم سے موصوفاً اس حال میں کہ وہ عالم موصوف ہو بِعِبْنِن کس کے ساتھ موصوف ہو میں نے بتایا تھا ابن ماقبل کے لئے کیا بنتا ہے دیکھوا ماقبل موصوف ہوا ابن کے ساتھ اس حال میں کہ یہ ابن کا لقص کیا ہو مضافاً إِلَى عَلَمٍ آخَرَا مضاف ہو کس کی طرف کسی دوسرے عالم کی طرف بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی دوسرے عالم کی طرف مضاف ہو مضاف ہو بھئی یہاں عبارت کیسے پڑھیں گے وَيُحْذَفُ مِنَ الْعَالَمِ مَوصوفاً بِبْنِنَا پَڑھنَا حمزہ وصلی نہیں ہے یہ حمزہ قطعی بن چکا ہے کیونکہ ابن کے لفظ سے ابن کے یہاں لفظ مراد ہے کیا مراد ہے پورا لفظ مراد ہے تو یہ حمزہ اب قطعی بن چکا ہے بِبْنِ پڑھنا ہاں بیج میں تو یہاں معنی بھی نہیں کریں گے آپ لفظ مراد ہے دیکھو جبکہ عالم موصوف ہو اِبْن کے لفظ کے ساتھ حالانکہ اِبْن کا معنی تو کیا ہے بیٹا بیٹے کا میں نے کوئی ترجمہ کیا معلوم ہوا یہاں لفظ مراد ہے جب لفظ مراد ہے تو یہ حمزہ قطعی بن گیا اور آپ اس کو گرائیں گے نہیں بیٹی بنی پڑھیں گے اس کو سورت سمجھ میں آگئے چلیے بس مرانا حالانکہ اللہ علم بحقیقہ تلیم کالام